شوقت تھانوی اس کی بے کرانی میں کہیں گم ہو گیا تھانہ بھون علمی اور مذہبی اعتبار سے بہت مشہور ہے اسی قصبے میں بہت سی جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئیں شوقت تھانوی نے بھی ایک مذہبی گھرانے میں آنکھیں کھولی مروجہ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی تھانوی یا علا تعلیم کسی سکول یا کالیج سے حاصل نہیں کی لیکن حصول علم کے ذوق نے متعلقی طرف راغب کیا متعلقی کسرت اور خددال صلاحیت نے علم میں روز عفضوں اضافہ کیا شہر و عدب سے شروع حصہ دلجسپی تھی اسی لیے شوقت تخلص رکھا تھا لیکن رفتہ رفتہ لکھنے کا شوق صحافت کی طرف منتقل ہو گیا چنانچہ مختلف اغبارات اور رسائل سے وابستہ رہے ان میں حمدم، حمد اور سرپنچ وغیرہ زیادہ قابل ذکر ہیں قدرت نے ان کی طبیعت میں مزاہ کا خاص جوہر پیدا کیا تھا اس جوہر کو نمائع کرنے کے لیے انہوں نے مضمون نگاری اور کالم نگاری کے ساتھ ریڈیو کو بھی استعمال کیا اور اغبارات اور رسائل کے علاوہ ہواوں کے دوش پر بھی اپنے مزاہ کے جوہر دکھائے شخصی طور پر بھی وہ باغو بہار پسیم کے انسان تھے جس محفل میں رہتے اسے زافرانے زار بنا دیتے تھے اور یہ قدرتی عمر ہے کہ جب تک شخصیت اور فکر میں ہم آنگی نہ ہو اچھے فن پارے وجود میں نہیں آتے سب سے پہلے بحیثیت مزاہ نگار شوکت تھانوی کا تعرف رسالہ سرپنچ سے ہوا بعد میں انہوں نے اس فن میں اتنی ترقی کی کہ اردو ادب کا ہر قاری شوکت تھانوی کے نام سے واقف ہو گیا انہوں نے مزامین، اخبارات میں کالم، نوویل اور ریڈیو کے لیے مزاہیہ خاکے لکھے اور ایک طویل عرصے تک لکھتے رہے سب سے زیادہ شہرت انہیں سودیشی ریل اور سودیشی ڈاک سے ہوئی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے آئے اور ریڈیو پر مزاہیہ خاکے لکھتے رہے یوں تو مزاہ نگاری کی تاریخ خاصی پرانی ہے اس میدان میں بہت سے نام سامنے آتے ہیں انہی میں سے ایک نام شوکت تھانوی کا بھی ہے دوسرے نسل نگاروں سے شوکت تھانوی کو یہ بات ممتاز کرتی ہے کہ عام طور پر مزاہ نگار اپنی تحریر میں مزاہ کے ساتھ تنس کے نشتر بھی لگاتے ہیں چونکہ فطرتا شگفتہ مزاج اور ذریف واقعے ہوئے تھے اس لیے ان کے ہاں عام مزاہ نگاروں کے برعکس تنس کی کاٹ کم اور مزاہ کی چاشنی زیادہ ملتی ہے وہ محض زبان کی چاشنی سے مزاہ کا انصر پیدا کرتے ہیں زبان و بیان ہی ان کی مزاہ نگاری کی پہچان ہے